اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے حدل ناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بحث با اسے درائی بیٹھے دیں تاکہ فرمان دینے اچھا تسی اے دے واسطے بیٹھے دیں تاکہ فرمان دینے اچھا تسی اے دے واسطے بیٹھے دیں تاکہ پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ آہد اللہ آہ سامد لمیہ لد ولمیہ اولد ولمیہ کل ہو کفوان آہد اگر برمان دینے میرے سیاہ بادی جماعت جیڑا بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں دے اللہ رب بولی عزت و نوت دا سامد پاریان دی تلاوت دا سواب عطا کر دیں دے قرآن دے کنے پارے نے بولو تی بارے تجیڑا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دا ہے دسا بارے ہیں دی تلاوت دا سواب مل جاند ہے تجیڑا بندہ روزانہ تین مرتبہ پڑھ لیں دے ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں او نو پورے قرآن دی تلاوت دا سواب مل جاند ہے وحل مفدیاں نکیاں نے قرآن دے او پر وانے او اجے نہیں سمجھائی تے آئے گوھو ردی سناوا اے دی راوین جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ او بیان کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے زیابہ بھی جماعت کیرہ تو ڈیوی جو بندہ ہے جیڑا رات نوں سون لگیا سون تو پہلے دسا بارے قرآن دے تلاوت کر کے سوئے سیاہ باندے میں سونیا محبوبہ دسا بارے قرآن دے تے بڑا ٹائم لگے گا تے کونے جیڑا سون تو پہلے دسا بارے قرآن دے تلاوت کر کے سوئے گا آقا فرما دے میں میرے او پر وانے ہو اے توحید دے و علم بردار ہو اے میرے زیابہ دی جماعت فرمایا جیڑا بندہ رات نوں سون لگیا گستر دے جا کے جیدو بیٹھائے تے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اللہ رب العزت و نودہ سا پارے کہ نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا تے انہ دا جیڑا لشکرے او دا امیر بنا دیتا جگان دے پیر علیہ السلام نے اے لشکر روانہ ہو جاندہے تے ایک جگہ تے نماز دا ٹائم آنگ دے تے امیر جیڑے اوہ اگے بڑھ کے جماعت کرون دے تے جماعت جیدو کرون دے سورہ فاتحہ پردے سورہ فاتحہ پرندو باد سورہ اخلاص پردے یعنی گلو والاہ آدھے اللہ حصومد لم یلد ولم یولد ولم یکلہ ہوگو وان آدھے اے سورت پردہ ہے سورہ پرندو باد کوئی ہور سورہ نال ملا لیندہ ہے تے اے جننے دن بھی لشکر اندر رہے لشکر جننی دیر بار رہے آئے تے اے امیر جماعت کرون دے ہر رکت اندر سورہ اخلاص پرد رہے ہیں نال کوئی ہور سورہ ملا لیندہ ہے ساتھیہ دے نے اوہ یار چنگا تو امیر ساڑھا بنا دیتا گیا ہے ایک سورہ نالی سار لیا کر ایک پر لیا کر یا سورہ اخلاص پر لیا کر تے یا کوئی ہور پر لیا کر تُو ہر رکت اندر اے سورہ اخلاص پرد رہے ہیں ہر رکت اندر خیر اے لشکر واپس آیا اوہ آکھن لگا جب تک رہے ہیں انہیں آکھنے کل سوڑو میں تے اینے ہی پڑھونی ہے حدیث دے لفظ دے انہیں آکھنے میں اینے پڑھونی ہے دل کرنا پڑھو نہیں تے نہ پڑھو میں اسے در اپڑھونی ہے خیر لشکر واپس آیا ساتھی آنے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکھنے آکھنے حرز کیتی شقائط کیتی یا رسول اللہ آج اڑا امیر سی نا یہ ایس طرح نماز پڑھون دا رہا ہے اسی انہوں منہ بھی کیتا ہے تو انہیں آکھنے آکھنے تو اڈا دل مانتا پڑھو نہیں تو نہ پڑھو میں تے اے میں ہی پڑھو نہیں آکھنے آکھنے آقا علیہ سلام نے فرمایا اچھا ہے کہ نے آقا علیہ السلام نے بتایا اس امیر آقا فرمانتے ہیں ہاں بھئی تو نماز پڑھو دا رہے ہیں ایک طریقہ سکا تیرا سورہ اخلاصلی پڑھ دا رہے ہیں ہور بھی سورہ کوئی نال پڑھ دا رہے ہیں تمہیں آ Carدہ رہے ہیں ہی رسول اللہ Willek بلکل ہمیں پڑھو دا رہے ہیں آقا فرمانتے ہیں اے نا تینو روکیا سی اے جی بالکل روکیا ہے آقا فرماندے نے پھر تو کی آکھیا آنا سونیا میں آکھیا جی میں تے اے نی پڑھونی ہے کیونکہ اس سورہ نال میں نو محبت بڑی ہے اس سورہ نال میں نو محبت بڑی ہے پیار بڑا ہے آقا فرماندے نے اللہ تینو اے سپارو تینو جنت دا داخلہ نصیب کر دے ہوئے گا اے سپارو اللہ تینو جنت دا داخلہ نصیب کرے گا میرے بھائی اور ایک اور روایت آخری روایت سن لو مسجد کے دے قربان جاما ایسے طرح جنابِ اللہ اکبر نبی دا ایک سی ابھی نبی دا پروانہ جنابِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے کہ کباب مسجد یعنی مدینہ اندر کباب مسجد آرو تھے انساری برادری دا انسار قبیلے دا امام سی گا کاری ہوتھے سی کہ او نماز پڑھون دا سی کباب مسجد اندر او نماز پڑھون دا کہ او دا بھی طریقہ کارے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنی سورہ فاتحہ پڑھ کے کوئی سورت ہور پڑھنی او دیکھو بعد انہیں سورہ اخلاص ضرور پڑھنی انتظامیاں اور نمازی حضراتوں نے کافی دیر دیکھیا ایک دینا خیر کیا ہی بیٹھے ہم نے کاری شاہب جی امام شاہب جی اے جینا تجھے کم کر دو ایک پڑھ لیا کرو بے شاہب سورہ پھلو ہوا اللہ پڑھ لو یا سورہ کوئی اور پڑھ لو البتہ ایک پڑھ لیا کرو ایٹی لمبی نماز ہے حالہ ایٹی لمبی بھی نہیں سی تے ایک پڑھ لیا کرو انہیں امر جینا جواب دیتا ہے حدیث دے الفاظ وہ کہنے لگا بھئی گال سنو جیدے میں انہوں امام رکھنا ہے جیدے میں انہوں امام رکھنا ہے تے پھر انہیں پڑھنی پہ گی جیدے میں انہوں امام رکھنا ہے تے اے میں پڑھنی پہ گی تے میں اے میں پڑھو نہیں ہے دے میں مندہ امام رکھو نہیں تے بدل لو وہ میں سوچیا کہ یار ایسے گل پہ رہتی ہے اسی امام نہیں نہ بدل سکتے کہ ایک میند کرتا ہے اور شوق نال زوق نال وہ امامت کر رہا ہوتا ہے کہ رات سونی ہیں ایسے گل تو امام اسی نہیں بدل سکتے چلو انہوں سمجھایا ہے نہیں سمجھا دی اپنی مرتی تو ایک دن آقا علیہ السلام بھی نہ مسجدِ قبعہ پہنچے مسجدِ قبعہ آقا تشریف لے گئے انہوں ساتھی سارے آئے آ کے آن دینے یا رسول اللہ سادھا کاری دے رہنا آ سادھا امام انہوں تے تھوڑا جا سمجھاؤ آقا فرمان دینے پھر کی آن دینے اے سونیہ محبوبہ سورہ فاتحہ پرد ہے سورہ فاتحہ تو بعد کوئی اور سورہ پرد ہے اور پھر سورہ اخلاص شروع کر دیندہ ہے اسی انہوں آنکھیں ابھی ایک پڑھیا کر ایک سورہ پڑھ لیا کر جہاں مردی پڑھ لیا ہے ایک پڑھیا کر کہ انہیں اگویس انہوں جواب دیتا ہے بھی نئے یہ نہیں پڑھو نہیں ہے دل ماندہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں اپنا امام پہ دل لو آقا علیہ السلام نے انہوں بلایا پچھیا ہاں بھئی ایک گھنے نہیں کہ آنڈا یا رسول اللہ بلکل لینے بلکل صحیح آخ رہنے آقا فرماندے نے اچھا یارے نبی کوئی پھر من لا کہ آنڈا سونیا محبوبہ من دے میں ضرور لما من دے میں ضرور لما لیکن سونیا محبوبہ سورہ اخلاص نال میں نو بڑی محبت سونیا مبڑائی پیارے تے آقا فرماندے نے انہوں بہا انہوں بہا ادخل گل جنہ اگر اتنو واقعی اے سورہ نال محبت ہے تے آقا فرماندے نے میں امید کرنا ہاں اے سورہ تے نور ابدی جنت دا داغلا دلوا دے گی تے قرآن دے او برمانیو پتائے لگا دا ظاہر چھوٹی سورہ تے لیکن انہوں چل دیاں پھر دیاں پڑھ دے ریا گرو او میاں دکان تے وے پڑھ دے ریا گرو مکان تے وے تدوی پڑھ دے ریا گرو آج بیماری انہیں پھیل چکی ہے او میاں چل دے پھر دے پڑھ دے ریا گرو اے سورہ تے پڑھ دا پڑھ دے ریا گرو میرے بھائی میرے برادر موسیقی موسیقی موسیقی